ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے کچھ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ میرا دوست تو اگر زنہ کے اڈے پہ جا رہا ہے یا کسی لڑکی سے محبت کر رہا ہے تو میرا دوستی کا یہ حق ہے کہ میں اس کا ہلک کروں اگر میں نہ کروں گا تو پھر میں دوست تو کیسا لیکن یاد رکھیں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے نہیں کیے جاتے اور دوست تو وہ نہیں جو گناہ پہ ساتھ دے دوست تو وہ ہے جو نیکی پہ ساتھ دے نیکی اور پریزگاری پہ مدد کرو گناہ پہ مدد مت کرو اور اگر تم نے گناہ پہ مدد کی تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے جو پتھر پھیکتے ہیں پہلے ان کے گھر ٹوٹتے ہیں دوسروں کا کچھ نہیں بھی گڑتا جاتے جاتے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کل دوستوں کا سرکل بلتا ہے نا میرا فلا سے چل رہا ہے تو وہ میرا سپورٹ کرے میں اس کا سپورٹ کروں استغفراللہ الاعیاز باللہ استغفراللہ الاعیاز باللہ استغفراللہ کیا سوٹ بن گئی اگر کوئی تمہیں زنا کا دلال کہے تم اسے گوارہ نہیں کرتے کر تو وہی رہے ہو دوستوں وہ ہوتا ہے جب تم اللہ کو بھولے تو دوستوں تمہیں اللہ کی یاد دلائے چنانچہ اسی طرح دو دوستوں بڑی محبت ہاں پس بڑی محبت دوستی میں بہت پیار محبت ایک دن ایک دوستوں نے دوسرے دوست سے کہا یار وہ جو اپنی مولے کی مسجد کا امام ہے نا اس کی بیوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے کیا تم میرا سپورٹ کرے گا دوستوں نے کہا یار اگر دوستی میں میں سپورٹ نہ کروں تو کون کرے گا کیا میری مدد کی ضرورتیں بتا تو دوسرے دوستوں نے کہا جب تم نماز پڑھنے کے لیے جانا نہ اس کے پیچھے تو وہ امام جلدی سے گھر آ جاتا ہے تو جلدی سے گھر آتا ہے تو میں جتنی باتیں اس کی بیوی سے کرنا چاہتا ہوں اتنا کر نہیں پاتا اس لیے تو ایک کام کر جب تم نماز کے لیے جانا تو اس کو دیر تک کہ روکے رکھنا کچھ بھی مسئلے مسائل میں اس کو الجھا کے رکھنا تو جتنی دیر تک تو وہاں روکے گا اتنی دیر تک کہ میں اپنا کام کر لیا کروں گا اس نے کہا بہت اچھا اب چاروں وقت کی نماز میں پانچوں وقت کی نماز میں وہ آتا امام کو پکڑ لیتا حضرت یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا دونوں مسئلے مسائل میں الجھے رہتے ادھر وہ اپنا کام کرتا ایک دن اس نوجوان کو احساس ہوا کہ میں بہت گلت کر رہا ہوں ایک امام کی آبروں سے میں کھیل رہا ہوں وہ بھی میری محلے کی مسجد کا امام اس کی آبروں سے میں کھیل رہا ہوں کہ میں اس کو اتنی دیر تک مسئلے مسائل کے نام پر روکے رکھتا ہوں اور اس کی بیوی کے عزت کے ساتھ کھیلوار ہوتا ہے کھیل تماشا ہوتا ہے اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ اس کو جب احساس ہوتا تو اس نے سوچا مجھے ساری باتیں کلیر کر دینی چاہیے وہ امام کے پاس گیا اکیل لگا امام صاحب مجھے معاف کر دے کہ کیا بھائی کیوں معاف کریں کہ معاف کیجئے گا مجھے مسئلے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے دراصل جو میرا ساتھی ہے نا اس کو آپ کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے مقرر کیا تھا کہ میں تم کو مسئلے مسائل کے نام پر الجھاتا رہوں اور وہ اتنی دیر تک کہ آپ کی بیوی کے ساتھ مستی موج کرتا رہے تو میں نے دوست کی محبت میں اتنا غلط اور برا کام کیا کہ میں مسئلے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں آپ کو صرف الجھانے کے لیے مسئلے مسائل پوچھتا تھا امام صاحب ہسے اچھا یہ بات سن کر امام کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے اتنا غلط کیا اتنا سب سننے کے بعد امام صاحب ہسے اور ہس کر کہتے ہیں تیرے دوستوں کو کونسی میری بیوی سے محبت ہوئی ہے ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی ہے میرے گھر میں میری بوری ماں ہے میرا بڑا باپ ہے اور کوئی نہیں ہے تیسرا تو کس سے اس کو محبت ہو گئی اور وہ کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے شادی نہیں ہوئی تب اس کے دماغ کے اندر ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی ہے جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو یہ یہاں مجھے بھیج کر کے کس کے ساتھ موج کرتا ہے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ کسی کا گھر جلانے گیا تھا اس کا خود کا گھر جل گیا لوگوں گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو اور اگر کر چکے ہو یا گناہ میں ڈوبے ہو سچی توبہ کر لو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا بگینے بگینے موسیقی